اسلام علیکم فرینڈز آپ مکہ ٹیک اینڈ بزنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے WLD ٹوکن کے بارے میں جو ریسٹلی تقریبا دو دن پہلے مارکٹ میں لانچ ہوا ہے اوپن اے آئی کا دوستو یہ پروجیکٹ ہے اور اسے دیریکٹلی پہلی بار اوپن اے آئی کے سی ای او نے مارکٹ میں لانچ کیا ہے اس سے پہلے مارکٹ کے اندر بہت سے ایسے ٹوکن آئے ہیں جن کو اے آئی پروجیکٹ کہا گیا ہے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس کو ٹوکن قرار دیا گیا لیکن کوئی شواہد یہاں پر مجود نہیں تھے جیسے ہی دوستو یہ ٹوکن مارکٹ میں آیا ہے ایک خلبلی مچ گئی اور فوری اس کے اوپر ایک ایکشن بھی لیا گیا کیا ہوں گے اس ٹوکن کے آنے والے دنوں میں پرائز اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیا اس ٹوکن کی کوئی مارکٹ میں ویڈیو ہوگی بھی کہ نہیں اگر ہوگی تو کتنی ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات ہوگی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمجھنا ہے صرف ٹوکن کا نام آپ کے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے اوپن اے آئی لیکن اس کی ورکنگ کیسے ہوگی یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ ہمارے چینل پہ بلکل نیو ہیں تو آپ نے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے کسی بھی ایک نئے امپورٹنٹ پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی ہو یا دنیا کی اکانومی ہو کسی پہ بھی آپ سے کوئی ویڈیو اور اس کا نوڈیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز اس ٹوکن کو مارکٹ میں اچانک پانچ ایکسچینجز نے فلحال ساؤت اشن کنٹری میں فوری طور پر لسٹ کر دیا یہ سوالیا نشان بن کر سب کے سامنے آیا کہ آہر اس پروجیکٹ میں تھا کیا نہ اس کی پروموشن کی گئی نہ کسی ایکسچینج نے بتایا کہ یہ فلان طریق کو یہاں پر لسٹ ہونے جا رہا ہے حالانکہ بائناس ہو بیٹ گیٹ ہو کوئی بھی ایکسچینج ہو کسی ٹوکن کو لسٹ کرنے سے پہلے اس کی پروموشن لازم کرتی ہے لیکن ایسا ہوا ہی نہیں اچانک اوپن اے آئی کے جو چیف ہیں سیم آٹمین انہوں نے منڈے کو اس کے لانچ کی جو کہ ہے باتیں شروع کر دیں اور یہ ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہو گیا اچھا اب لسٹ تو ہوا ہی ہوا فوری طور پہ وہ دوست حضرات جو تھے دنیا کے بڑے امیر ترین آدمی اور ایون کے یوکے ٹھیک ہے یونائٹیڈ کنگڈم نے بھی اس کے اوپر سٹیپ لیا کہ بھئی ابھی ہمارے پاس یہاں پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ اے آئی جو ہے یعنی کہ آرٹیفشل انٹیلیجنس کے جو چائٹ جی پی ٹی وغیرہ جس کے زمرے میں آتا ہے اس کے اوپر میں بہت بار آپ دوستوں کو بریفنگ دے چکا ہوں یہ چیزیں ابھی یہاں پر فیلحال کلے کلیر نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پر جو کہہ یہ ٹوکن لسٹ کر رہے ہیں اچھا اب اس ٹوکن کے لسٹ کرنے میں ائرڈروفز بھی ایڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے اب ائرڈروفز میں کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اوپن اے آئی چیف ایگزیکٹیف سیم آلٹمین اون منڈے لانچ تا ورلڈ کوائن کرپٹو پروجیکٹ تیٹلائیز اون این آئی سکین ٹو ویریفائی یوزر آئیڈنٹی انہوں نے دنیا میں ایک نئی چیز متعرف کروائی کہ آنکھوں کا سکین جو شخص ایک خاص اپلیکیشن پہ جا کر کے کروائے گا اس کو پچیس جو کہ ہیں اے آئی کے یہ ٹوکن ملیں گے یعنی کہ ڈبلیو ایل ڈی ٹوکن ورلڈ کوائن ٹوکن یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اس کا جو کوڈ ہے وہ ڈبلیو ایل ڈی ہے کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے دنیا میں اس وقت پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو ایکسینجز موجود ہیں جہاں پہ دو سو ستر ایکسینجز پہ اس ٹوکن کو بیعک وقت دوستو یہاں پہ لسٹ کر دیا گیا یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ خالی بائناس نے نہیں سبھی ایکسینجز نے اس کو پندرہ پندرہ پانچ مائچ دس دس منٹ کے گیپ سے یہاں پر لسٹ کیا سبھی ٹوکن کی لسٹنگ کے ایک اپنے حساب کتاب تھے ایک اپنے ریٹس تھے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے یوکے نے سو کیا تو اس کے پرائز ڈاؤن کر گئے خیر جو سیم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چیز مارکٹ میں اس لیے لے کر کیا رہے ہیں کہ کل کو دنیا کا جو پیسہ ہے وہ سکیم ہونے سے بچ جائے گا اب اس بارے میں وہ بڑی بڑی دنیا کی حکومتوں کو پہلے تو جا کر کریں گے مطمئن کہ کیسے کیونکہ جو انہوں نے ورڈ یوز کیے ہیں وہ تو یہ ہے دوستو کہ ایک یونیک آئرس ہر انسان کا ہوتا ہے یہ جو ہماری آنک کا آئی بول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ایک یونیک آئرس سے ہم ساری دنیا کو جو ہے کے وائسی کے اندر بھی آئٹ کریں گے یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ نے یا میں نے یا کسی نے بھی کسی بھی ایکسینج پر اگر کوئی ایک آنٹ بنایا ہوا ہے تو یہ جو ورڈ کوئن ہوگا بقاعدہ طور پر اسی کی ان کی پروڈکٹ کے پھلنے پھولنے کے ساتھ ساتھ ورڈ کوئن بھی پھلے گا پھولے گا لیکن یہ تب دوستو یہاں پر ترقی کرے گا یا اس کے پرائز بنیں گے کہ اگر اس کے رستے میں بڑے بڑے ممالک وہ رکاوٹ نہ بنیں تو رکاوٹ تو دوستو آتے ہی بن گئی جس کی وجہ سے اس کے پرائز چھے ڈالر سے گرتے ہوئے پہلے تو ون پوائنٹ ایٹی تھری پہ چلے گئے اور مزے کی بات دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس اپلیکیشن پہ جا کے ویریوائی کیا ان کو ٹوکن بھی بیچنے نصیب نہیں ہوئے اب اس کے کیا پرائز تھے تعریفی طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو لہٰذا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی اس پروجیکٹ کا جو مستقبل ہے وہ ابھی تھوڑے سے خطرے میں مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے اندر ٹریڈ جاری رہے گی کیونکہ سیم جو ہیں وہ بیٹھ کر بیک سائٹ پہ اس ٹوکن کو بقائدہ پروٹیکٹ کریں گے سٹیل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کی جو انکوائری ہے اس کا یہاں پر مسلسل آرٹیکل لکھ رہے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں ویٹن ڈیٹا ریگولیٹر نے یہاں پر دوستو ٹیوزڈے کو ہی واضح طور پہ اس ٹوکن کو جو کہ ہے ایکزیمن کیا ٹھیک ہے اس پروجیکٹ کو سراحہ بھی اور ابھی فیلال کوئی نئی سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں آ رہی کیونکہ بار بار سیم کا یہ کی یہاں پر کہنا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ سے لوگوں کو سکیم سے بچائیں گے ان کو ایک یونیک آئیڈنٹیفیکیشن دیں گے ہر جگہ پہ سیم کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اکاؤنٹس ہو کرپٹو کرنسی ہو یہاں پر یونیک آئیریس کو متعارف کروانے جا رہے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد دوستو یہاں پر سیم کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اس کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت بڑے ممالک کے اندر انکوائری ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ آیا کہ کیا میرا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر کوئی پروٹینشل موجود ہے کہ نہیں خیر ورڈ کوئن لانچ آن منڈے ویڈ ٹو میلین یوزر فروم اٹس ٹرائل یعنی کہ ٹرائل کے اوپر ہی بیس لاکھ جو دوستو بندے تھے وہ اس کو یوٹلائز کر گئے زیادہ سرہا گیا ڈسکرائب ڈس ویب سائٹ ڈا نیو ایڈنٹی فائی ڈا فنانشل نیٹورک دا ورڈ کوئن پروجیکٹ اسائن پیپل ہو سائن آپ ڈیجیٹل آئی ڈی ویچ اٹس سیز وڈ ڈسگنڈش ہیومنز فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آن لائن خیر گائز یہ تو اس کی تعریفوں کے پول ہو گئے اب بڑھتے ہیں اس کے مزید آنے والے دنوں کی پرائیس پریڈیشن کی طرف سو گائز بلکل فریش کوئن ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا یہاں پر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ ڈالر کی ایک پیک کو ٹچ کرنے کے بعد بلکل میڈل آف دا پرائیس آ چکا ہے بہت سے دوستو انیلسسٹ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹوکن کے اندر بہت ہی پوٹینشل مجود ہے لیکن میری رائے کچھ ایسی نہیں ہے میں اس سے بلکل ہٹ کے سوچ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جس طرح ایکس آر پی ٹوکن جو اتنی بڑی مارکٹ کی بلا ہے جس کی مارکٹ کیپ ہے وہ انتہائی زیادہ ہے مطلب ایک ٹائم پہ بیس بلین ڈالر ہو جاتی ہے کبھی کبھی اچھی خاصی گر بھی جاتی ہے کبھی اٹھارہ پہ آ جاتی ہے اگر وہ ٹوکن کیسز کی وجہ کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتا ہے جس کے جس کے کوئی ائر ڈروپ بھی نہیں ملتے تو یہاں پہ ڈبلیو ایل ڈی کا آگے جا کر کیا بنے گا بات یہ ہے کہ ابھی پہلے ہی دنوں میں یوکے کے سو کی طرف سے یہ 1.83 کا لو لگا کر ابھی تھوڑی سی بیٹر پوزیشن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہے تو اسے آنے دیتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ کس طرح فائدے مند ہو سکتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائن آس کے اوپر جب ہم اس ٹوکن کو آن کرتے ہیں مطلب اس کے پروجیکٹ کو کھولتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹوکن کی جو اریجنل ویلیو ہے وہ صرف پانچ دس یا پندرہ سینٹ کے قریب ہے اب سب سے پہلے جو ائر ڈروپس کے ٹوکن ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے جی کہ اس کی اریجنل پرائز یہ ہے اور بعد میں اس کی ہائٹ کریٹ کر دی جاتی ہے ہائٹ کریٹ کرنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر وہ ٹوکن اپنی اس پرائز پر آ جاتا ہے جس سے اس کو کمیونٹی کے اندر مطارف کروایا گیا ہوتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس جس بندے کو ائر ڈروپ ملتا جائے گا وہ فوری طور پر اس کو سیل کرنے کی کوشش کرے گا کوشش کرے گا اس کے پرائز گرنا شروع ہو جائیں گے کس ٹوکن کی طرح ہار ٹوکن کی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے آر بی انہوں نے مفت کے ائر ڈروپس بانٹے تھے ایک ٹائم پہ اور اس کے پرائز اے آر بی کے ایک ٹائم پہ لوگوں کو جو ملے ہوئے تھے وہ سیل کرتے گئے سوئی ٹوکن دوستو مارکٹ میں بوری طرح گرتا گیا اور آج سوئی کی صورتحال 63 سیٹ پہ آ چکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ WLD واقعی ہی ایک سرنس والا پروڈیکٹ ہے لیکن یہ دو اشاریہ پچیس اس کے بائیکن بائیکنے کی کوئی بھی یہاں پر ایک رزسنس نہیں بنتی کیونکہ اس ٹوکن نے تین دن چار دن پانچ دن چلیں دس دن پمپ اینڈ ڈمپ کا کھیل کھیل کے اس نے نیچے گر جانا ہے ابھی ہمیں تازہ ترین سپورٹ تو اس کی ایک اشاریہ ترہیہ کی مل گئی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے مقصد آنے والے ایک مہینے میں یا دو مہینے میں یہ ٹوکن ہمیں اچھا خاصہ ڈاؤن کرتا ہوا دکھائی دے گا آئی خوب کہ ایسا نہ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے یہی ایک ان پروڈیکٹ کی سچائی ہے جن کے پیچھے خبریں مائنس ہوئے میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ تقریباً دوستو ہمیں بہت جلد اسی سے چوراسی سنٹ کے لو پر دیکھنے کو ملے گا اور وہیں پہ جا کر یہ ٹریڈ ہوگا زیادہ سے زیادہ اسی سنٹ سے نوے اور پچانوے سنٹ کے درمیان اس کی سپورٹ اندردست رہے گی آنے والے دنوں میں کرنٹ صورتحال میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مارکٹ میں اس ٹوکن کی پوٹینشل کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہے ہی کچھ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے اس کی جو اریجنل پرائس کا ہمیں انڈ تک ویٹ کرنا چاہیے جب اس کے پرائس ہمارے سامنے کھول کے آ جائیں گے تو پھر سوچا جائے گا کہ یہ اس میں ٹریڈ کی جائے یا نہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ